بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کچوے اور بچو میں دوستی ہو گئی کچوہ بہت خوش ہوا کہ اسے ایک دوست مل گیا دونوں نے مل کر اگلے روز سیر پر جانے کا پروگرام بنایا اگلے روز جب وہ سیر پر نکلے تو راستے میں ایک دریاء پڑا بچو نے کہا میں دریاء پار نہیں کر سکتا کچوے نے بے ساختہ کہا میں ہوں نا میں تمہیں دریاء پار کراؤں گا آؤ میری کمر پر بیٹھ جاؤ اور بچو کچوے کی کمر پر بیٹھ گیا آدھا دریاء عبور کرنے کے بعد کچوے کی کمر میں تکلیف ہونے لگی کچوے نے دیکھا کہ بچو اس کی کمر پر ڈنگ مار رہا تھا کچوے نے کہا دوست یہ کیا کر رہے ہو میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریاء پار کروا رہا ہوں اور تم مجھے ڈنگ مار رہے ہو بچوے نے کہا یہ میری فطرت میں شامل ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اور ڈنگ مارنے سے باز نہ آیا اب کچوے کو ہوش آیا اور اس نے سوچا اگر یہ راستے میں ہی ایسا کرے گا تو آگے جا کے اور مزید پریشان کرے گا اس طرح تو میری جان بھی جا سکتی ہے کچوے نے جان چھڑانے کے لیے پانی میں غوتے لگانا شروع کر دیئے بچو کی حالت خراب ہو گئی اور وہ فوراں معافی مانگنے لگا کچوے دوست مجھے معاف کر دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا کچوے نے کہا کہ غوتہ لگانا میری فطرت میں شامل ہے اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا اور یہ کہتے ہی دو چار غوتے اور لگا لیے پھر کیا تھا بچو خوف سے کانپنے لگا اور کچھ ہی دیر میں پانی میں بہتا ہوا چلا گیا اسے کہتے ہیں برے کام کا برا انجام اور برے دوست سے تنہائی بہتر ہے جس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہو وہ کبھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کی جگہ